ہالیلویہ تھینکیو جیزس دھنیواد یشو مسیح آپ کا دھنیواد پربو ہالیلویہ پربو آپ کے نام کی مہمہ ہو پربو آپ کی استوطی کرتے ہیں پرشنشا کرتے ہیں پربو آپ کے نام کو اونچہ کرتے ہیں ہالیلویہ یشو مسیح آپ کے نام کو اونچہ کرتے ہیں عیش و مسیح آپ کے نام کو اونچہ کرتے ہیں آپ کے نام کو اونچہ کرتے ہیں ہالیلویہ 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 We glorify You Jesus of Nazareth Hallelujah Thank You Lord Thank You Jesus Thank You Jesus of Nazareth Thank You Jesus thank you jesus lord we bless your name bless your name bless your name bless your name hallelujah hallelujah thank you jesus 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 hallelujah yeshu come sabkuch data سب کچھ کرتا ہوں قربان جیوں گا میں سنگ مسیح کے کروس پہ رکھوں گا ایمان سا میں دیتا ہوں سا میں دیتا ہوں تجھے کو مبارک منجی سا میں دیتا ہوں حلیلویہ آتا ہوں تیرے حضور دیکھتا تیرا جلا سائے میں تیرے قدوس بس آتا ہے یہ سوا یسو پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں میں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں آسمہ آسمہ تخت تیرا دھرتی ہے چونکی تیری آسمہ تخت تیرا دھرتی ہے چونکی تیری بدلا نہ بدلے کبھی ایسی ہے ہستی تیری یسو پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں تیری ہزوری میں جھکتا رہوں میں سجدوں پہ سجدے کروں میں سجدوں پہ سجدے کروں آلیلویہ رہیے میرے ساتھ برہ ہے بے عیب تُو ببر یہودہ کا تُو برہ ہے بے عیب تُو ببر یہودہ کا تُو الفہ امیگا ہے تُو طوفہ میں ساحل ہے تُو الفہ امیگا ہے تُو 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 فہ میں ساحل ہے تُو یسو پاک ہے تُو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں میں سجدوں پہ سجدے کروں ہم 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 اللہ ہم لہو دو جو ہم لہو 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 نیم آپ رہے ہیں ہم ہم SIM ی Open the gifts of glory, Lord God, in the name of Yahusha HaMashiach. Hallelujah. Let your people ascend before your throne of grace and mercy. Lord, let your servant ascend before your throne of grace and mercy. Lord, let your servant ascend before your throne of grace and mercy. Hmm. Hallelujah. Lord, cause me to ascend your throne, Lord. Lord, open the gates of glory. Lord, open the portals that we can ascend. Touch our mortal bodies, Lord, with your glory, with your power and majesty. You are almighty. Lord, we are weak. We are frail. We are so flimsy, Lord. But you are our strength. You are my strength. When I am weak, then I am strong. And I am strong in thee. I am strong in thee. Hallelujah. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Hallelujah. Yahusha Pramishur آپ سے کیا کہتا ہے آج? Yahusha Pramishur کہہ رہا ہے جو کمزور ہے وہ کہے میں بلوان ہوں. جو گریب اور نردن ہے وہ کہے میں امیر ہوں. کیوں Yahusha Pramishur آپ سے ایسا کہنے کے لئے کہہ رہا ہے? کیونکہ Yahusha Pramishur کہتا ہے The power of life and death are in the power of the tongue. آپ کے موں میں چمتکار کی کنجی ہے. Right inside your mouth there is a miracle. Hallelujah. The power of life and death are in the power of your tongue. جیون اور مرتیو کی طاقت آپ کی جیو میں ہے. جب تک آپ اپنا موں نہیں کھولیں گے اور Pramishur کا کلام نہیں بولیں گے. کچھ بھی چیز آپ کے سنگ نہیں گھٹے گی. You have to open up your mouth and begin to declare the name of the Lord. بچن میں لکھا ہے یہ مت کہو کہ کون سورگ چڑھے گا. کون سورگ سے Pramishur کی کلام کو نیچے لے کر آئے گا. دیکھ Pramishur کا کلام تو تیرے نکٹ ہے. رومیوں کی پتری میں پرشک ملوس کہتا ہے. دیکھ Pramishur کا کلام Pramishur کا وچن تو تیرے نکٹ ہے. بلکہ تیرے موں میں ہے. And this is the very word of faith that we preach. یہ وہی وشواش کا کلام ہے جس کا ہم پرچار کرتے ہیں. یہ آپ کے موں میں ہے. آپ کو اپنا موں کھولنا پڑے گا. اور Pramishur کے وچن کو Pramishur کے وائدوں کو Pramishur کی کلام کو ڈیکلیئر کرنا پڑے گا. وہ عورت جسے لہو کی بیماری تھی. بارہ برسوں سے ہوئی بیماری قدم اکھڑے ہوئے من ہے بھاری بارہ برسوں سے ہوئی بیماری شفا یسو سے پانے دو جانے دو جانے دو جانے دو مجھے یسو کے پاس جانے دو آپ کا معلوم وچن میں کیا لکھا ہے وہ عورت جو اپنا سارا دھن ڈاکٹروں اور ویدوں پہ اجار چکی تھی وہ عورت جو جوانی میں بڑی ہو گئی تھی جس کا سارا بل شکتی یوون حسن سب کچھ چلا گیا اس کے لہو کا رساب ہوتا تھا لگاتار آپ آپ معلوم اس عورت نے ایک دن کیا کیا اسے یشو مسیح کا پتہ چلا وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے لنگڑوں کو چلاتا گھوڑی شد کرتا اندھی آنکھیں کھولتا ہے اس نے اپنے دل میں نرنے کیا کہ میں یشو کے پاس جاؤں گی اور اسے پتہ لگا یشو مسیح انسار وہ بیوستہ کے انسار اشد ہے وہ ایسے لوگوں کی مڈلی میں جا نہیں سکتی کیونکہ وہ اشد ہے کچھ تو ایسے سخت نیم تھے مشنا میں تیلمٹ میں کہ اگر کوئی اشد کسی ربی کو اشد کرنے کی کوشش کرتا تھا تو انہیں مار دیا جاتا تھا پتھر مار مار کے لیکن یہ اس طریق نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گی اور آپ کا معلوم وہ کیا کرتی ہے وہ اپنا مو کھولتی اور بولنے لگتی ہے اپنے من میں بولتی ہے مو سے بھی بولتی ہے اور کہتی ہے آج میں یشو مسی کو چھون گی اور جنگی ہو جاؤں گی وہ کہتی ہے سالوں کی بیمار عورت اپنی مو کو کھولتی ہے اور اپنی چنگائی کی گھوشنہ کر دیتی ہے آج میں اسے چھون گی اور چنگی ہو جاؤں گی آپ کو اپنا مو کھول نہ پڑے گا اور اپنے مو سے انگی کار کر گا پڑے پربو آپ کا دھنی واد دھنی واد اپنا مو کھول کے پرمیشر کے وچن کو ڈیکلیئر کرے پربو آپ کا دھنی واد دھنی واد دھنی واد آپ کا دھنی واد لدویق سے پربو کمزور کہتا میں بلوان ہوں پربو تُو میری ڈھال ہے تُو میری پناہ ہے تُو میرے چاروں اور ہے خدا واد تُو میری ڈھال اور فری ہے خدا واد یشو مسیح تُو میری عبدی چٹان ہے خدا واد دھنی لیو تُو مجھے دھرمی ٹھہرانے والا خدا دھنی لیو تُو ہمارا پراشت ہے تُو ہماری اٹونمنٹ ہے یشو مسیح تیرا دھنی واد تیرے لہو کی جی خدا واد تُو میری اٹونمنٹ ہے تُو میرا چھٹکار ہے یشو مسیح تُو میرا جیون ہے تُو میرا موکش ہے یشو مسیح حالیلوی ہے تُو میری فیروتی کی قیمت ہے یشو ناصری تیرا دھنی واد دھنی واد تُو میرا بل ہے یشو مسیح تُو میری سامر ہے تُو میری چنگائی ہے تُو میرا بھی شیک ہے تُو میرا مسہ ہے تُو میری خوشی ہے خدا وان تُو میرا حالیلوی حالیلوی تیرے لو کی جے تیرے دھنگ باد پربو میں تیرے نام کی گوشنہ کرتا ہوں خدا میں یہوہ کا چھڑایا ہوں حالیلوی یہوہ کے چھڑائے سیون کو لوٹیں گے میں یہوہ کا چھڑایا ہوں حالیلوی یہوہ نے دھرمی چھڑا ہے حالیلوی کون مجھے بندر میں ڈالے گا میں یہوہ کا چھڑایا ہوں یہوہ کا چھڑایا ہوں I am redeemed of the Lord I am redeemed of the Lord I am redeemed of Yahweh I am redeemed of Hashem Yahweh Satan you can't touch me you can't put me in prison you can't put your yoke upon me you cannot send me in captivity Hallelujah You cannot send me in captivity You cannot send me in captivity the Lord redeemed me the Lord delivered me the Lord rescued me Hallelujah تیرا دھنیواد تیرا دھنیواد ہو تیرا دھنیواد ہو تیرے لہو کی جائے ہو تیرے لہو کی جائے ہو تیرا دھنیواد ہو تیرا دھنیواد ہو تیرا دھنیواد ہو تیرا دھنیواد ہو تیرے نام کی مہمہ ہو تیری ستتی تیری پرشنچہ تیرے نام کی مہمہ ہو تیری ستتی تیری پرشنچہ تیرے نام کی مہمہ ہو تیری ششتتی تیری پر شنشہ اللہ اللہ ہے تُو میری پناہ ہے خداون تُو میرا ہائی پریست ہے تو میرا ہائی پریست ہے تُو میرا everlasting father ہے تُو میرا consular ہے خداون wonderful consular ہے خداون تُو میرا خداون عبدیت کا باپ ہے you are my everlasting father اللہ اللہ you are my rock indeed you are the rock of the ages Lord God you are my elder brother you are my beloved Lord you are my bridegroom hallelujah you are my elder brother you are my bridegroom you are my Kohen Haagadol you are my high priest you are my legal attorney at the right hand of the father you are my barista Lord you are my legal defense before the father you plead for me continually hallelujah you break down the accusing spirit you throw down the accuser Lord you throw down the accuser when he accuses me before the father hallelujah I am your redeemed I am redeemed by your blood I belong to you Lord God I am your perpetual property خداون hallelujah میں تیرا چھڑایا ہوں میں تیرا دعا سوں hallelujah خداون تُو نے مجھ سے سنے کیا ہے اور تُو نے مجھے چھٹکارا دیا hallelujah تیرا دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد تیرے لہو کی جائے تیرے لہو کی جائے 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 تیرے لہو کی جائے تیرے لہو کی جائے ہم ہم تیرے لہو کی جائے ہو خداون تیرے لہو کو میں ڈیکلیئر کرتا ہوں خداون جتنے لوگ اس سے میں آن لائن جڑے ہیں میں ان میں سے ایک کے اوپر تیرے خون کو ڈیکلیئر کرتا ہوں تیرے بلاڈ کو ڈیکلیئر کرتا ہوں تیرے بلاڈ کو تیرے جلالی بلاڈ کو ڈیکلیئر کرتا ہوں تیرے بلاڈ کی ڈیکلیئر کرتا ہوں تیرے بلاڈ کی ڈیکلیئر کرتا ہوں بلاڈ کو تیرے بلاڈ کی ڈیکلیئر کرتا ہوں بلاڈ کی ڈیکلیئر کرتا ہوں بلاڈ کی ڈیکلیئر کرتا ہوں تیرے بلڈ کی ڈیکلریشن کرتا ہوں تیرے خون کو ڈیکلیئر کرتا ہوں تیرے خون میں سرکشہ ہے تیرے خون میں اٹونمنٹ ہے خداوند تیرے خون میں چھٹکارہ ہے تیرے خون میں اجادی ہے تیرے خون میں نیا آبیشیت ہے تیرے خون میں چنگائی ہے تیرے خون میں خداوند سوست جیون ہے تیرے خون میں دیرگ آئیو ہے long life ہے خداون تیرے خون کے اندر وادچہ کی ساری برکتیں ہیں تیرا خون نیمتوں سے بھرا ہے خداون تیرا خون روشنی سے بھرا ہے خداون تیرے خون میں روشنی ہے congealed light جسے بھی گیانے کہتے ہیں تیرے خون کے اندر خداون heavenly light ہے hallelujah تیرا دھنے وعد ہو دھنے وعد دھنے وعد خداون میں ایک ایک جن پہ تیرے خون کو چھڑکتا ہوں میں تیرا یاجک ہونے کے ناتے تیرا خون ایک ایک زندگی پہ پکارتا ہوں تیرا خون پکارتا ہوں سنیتہ کور پہ تیرا خون پکارتا ہوں سابی سجیت پہ تیرا خون پکارتا ہوں عمر جیت کور پہ تیرا خون پکارتا ہوں منجیت مسیح پہ تیرا خون پکارتا ہوں ساحل پہ تیرا خون پکارتا ہوں سمینہ اشرف پہ تیرا خون پکارتا ہوں جسون سنگھ پہ تیرا خون پکارتا ہوں حردیب سنگھ پہ تیرا خون پکارتا ہوں دویندر کلر پہ اس کے ہسمنٹ پہ بچوں پہ تیرا خون پکارتا ہوں سارا سارا پہ تیرا خون پکارتا ہوں سنیتا گریہ کنسور پہ خداون دیش مسیح تیرا خون میں پکارتا ہوں پرنس ہوتا پہ تیرا خون پکارتا ہوں انیکہ رانی پہ تیرا خون خداون میں پکارتا ہوں بہادر سنگھ اکاش پہ تیرا خون خداون میں پکارتا ہوں حردیب سنگھ پہ تیرا خون پکارتا ہوں انجلہ ڈروچ پہ تیرا خون پکارتا ہوں ملکیت گل پہ اس کے خاندان پہ تیرا خون خداوند پکارتا ہوں منو سود پہ اس کے ہسپنڈ پہ پورے گھرانے پہ تیرے خون کو پکارتا ہوں امرجیت کور پہ خداوند تیرا دھنیواد ہو حالیلویہ تیرے لعو کی قدرت کو کھولتا ہوں سمینہ آشرف پہ جسونت سنگھ پہ حالیلویہ روی پرکاش گپتہ پہ للت مہرہ پہ تیرے خون کی قدرت کو کھولتا ہوں ان کے گھرانوں پہ تیرے خون کی قدرت کو کھولتا ہوں رمن خان پہ خداوند ان کی وائی رینا خان پہ ان کے گھرانے پہ تیرے خون کی قدرت کو کھولتا ہوں خداوند اشی مسیح حالیلویہ تیرے لعو کے سائے میں ایک ایک جنگ کو لاتا ہوں تیرے لعو کے سائے میں ایک ایک کو بانتا ہوں حالیلویہ منیشہ سنگی پہ خداون منیشہ سنگی کے حسب ان امن سنگی پہ ان کے ریلیٹیبز پہ تیرے خون کو کھولتا ہوں تیرے لہو کا سایا ان لوگوں پہ آئے خداون اور تیری نجات کا درشن کریں لوڈ آئی ڈیکلیر دا بلود اوور بنیتا چوپڑا اور ہیتیش چوپڑا اور اووریر فیلوشپ اووریر کنیر رکھتا ہے اووریر کنیر رکھتا ہے اووریر کنیر رکھتا ہے لیتا بلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دیاں simplesmente دیاں د applied اب معل apostle د GPA دیاں turn into strength Lord every sickness turn into health Lord through the blood Lord let the blood flow over Jyoti Gachli from Dubai let the blood flow over her over her household let the blood flow I invoke the blood I declare the blood I declare the blood خون کی گوشنا کرتا ہوں خون کو میں کھولتا ہوں خون کو میں چھڑکتا ہوں خداون تیرا خون ہمارا ڈھال ہے ہمارا weapon ہے خداون ہلیلویا تیرے خون کو اپنے گھر کے چاروں اور کھولتا ہوں declare کرتا ہوں تیرے blood کو اپنے گھر کے چاروں اپنے تینوں بیٹوں کے خداون اوپر تیرے blood کو declare کرتا ہوں تیرا blood invoke کرتا ہوں اپنی پتنی کے اوپر تیرا blood invoke کرتا ہوں اپنی ماتہ پہ خداون بھائیوں پہ ان کے خاندانوں پہ اور خداون میں اپنے brother-in-law پہ جو برٹن میں ہے اس پہ اس کے گھرانے پہ اپنی mother-in-law پہ خداون میری وائف کے گھرانے کے اوپر تیرے بلڈ کو ڈیکلیئر کرتا ہوں جو تجھے نہیں جانتے اس کے گھرانے میں وہ تیرے حضور میں آجو میرے گھرانے میں کھٹڑ ہیں خداون لوگ پر تُو خداون چٹانوں کو توڑ دیتا ہے پہاڑوں کو چکنا چور کرتا ہے تیرے آگے پہاڑ پگھل جاتے ہیں لاوہ ہو جاتے ہیں اللہ لیویہ The waters flee The oceans run away They flee in fear before you You are a mighty God اللہ لیویہ Lord تیرے خون کی جہجہ کار کرتے ہیں تیرے لہو کی جہجہ کار آج کے دن خداون ایک ایک کو چھو جو بیمار ہیں روگی ہیں کمزور ہیں خداون تیرے بل کو تیری قوت کو ان کے شریروں میں میں کھولتا ہوں تیرے مساہ کو کھولتا ہوں تیرے جلالی نام کی قدرت کو کھولتا ہوں اپنا ہاتھ بڑھا ایک ایک جن کو چھو خداون ایک ایک جن کو چھو خداون تیری مہمہ ہو خداون خداون ہماری سنگتی کو تیرے لہو کے سائے کے نیچے رکھ تیرے لہو کے سائے کے نیچے تیرے لہو کے سائے کے نیچے رکھ تیرے خون کے سائے کے نیچے رکھ خداون خداون جتنے لوگ اسمیں آن لائن ہیں ان کے جتنے ریلیٹیو ہیں جو تجھے نہیں جانتے ہیں پریوار کے صدد سے ہیں جو تیرے پیار سے ونچت ہیں میں انہیں تیرے خون کے سائے کے نیچے لاتا ہوں خداوند تو اپنے دوتوں کو ان کے اگرد بھیجے گا اور تو انہیں بچائے گا خداوند نجات دے گا مقتی دے گا چھٹکارہ دے گا خداوند تیرا خون میں چھڑکتا ہوں خداوند ایک ایک جن پہ خداوند یہ جو گھر ہے خداوند جو تُو نے اپنے دعاست کو دیا یہ تیرا گھر ہے یہ تیرے کام کے لئے تیری مہمہ کے لئے میرا سب کچھ تیرا ہے خداوند میری دے بھی میری اپنی نہیں ہے سب کچھ تُو نے اپنے لہو سے چھڑھایا ہے خداوند خداوند مجھے سے کھا میں کسی چیز پر اپنا حق نہ جتاؤں بلکہ یہ جانوں کہ میں تو کول سٹوارڈ ہوں سب کچھ تیرا ہے خداوند خالیلویہ تیرے نام کی مہمہ ہو یشو مسیح تیرے جلالی نام میں اس دعا کو ہم مانتے ہیں آمین خالیلویہ میں آپ کو پرمیشور کے وچن میں سے بتانا چاہتا ہوں خالیلویہ کیسے پرمیشور کچھ لوگوں کو چھوڑ کے گیا پھر میں یہ بتاؤں گا کیسے کچھ لوگ پرمیشور کو چھوڑ کر گئے how the lord you know departed from certain men and abandoned them and how men deserted the lord hallelujah تو سب سے پہلے پڑھیں ججز نیائیوں کی پستک سولہ ادھائے اس کا بیس وچن ججز 16 and verse number 20 ججز نیائیوں سولہ کا بیس سنیے دھیان سے she said the palestines be upon thee samson he woke out of his sleep and said i will go out as at other times before and shake myself and he wished not the lord was departed from him یہ سمسون ہے بھائی اور بہنوں دلائلہ کی گود میں لیٹا ہے اسوار اس کے بال کٹ دیے گئے ہیں تین covenant تھے یہہوہ کے سمسون کے ساتھ تین تری covenant یہ third covenant تھا جو اس نے توڑا جب third اور last covenant توڑا تو یہہوہ اسے چھوڑ کے چلا گیا یہہوہ پرمیشور چھوڑ کے چلا جاتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی ججز 16 and 20 میں لکھا یہہوہ اسے چھوڑ کر چلا گیا اب آپ پڑھیں ایک اور وچن پہلا سیموئل چار کا اکیس اور بائیس پہلا سیموئل چار ادھیائے اکیس اور بائیس ہو چن جلدی سے پڑھیں پہلا سیموئل چار ادھیائے اکیس اور بائیس حالیلویہ پہلا سیموئل چار کا اکیس بائیس سنیں یہوہ کا جلال چھوڑ کے چلا گیا عید کے صندوق کو فلشتی لوگ لے گئے یہوہ نے اپنے جلال کے واجہ کے صندوق کو شطنوں کے ہاتھ میں دے دیا وہ اتنا کرود میں تھا ایلی اور اس کے بیٹوں سے جو یاجک تھے لیکن وہ دشت کام کرتے تھے پرمیشور کی حیکل میں یہوہ چھوڑ گیا ہالیلویہ یہوہ کا تیج یہوہ کا جلال انہیں چھوڑ گیا ہالیلویہ اب پڑھئے ایک وچن اور پہلا سیمویل سولہ کا چودہ پہلا سیمویل سولہ ادھیائے اور اس کا فورٹین ورس پہلا سیمویل سولہ کا چودہ سنیں اب دیکھئے سمسون جو تھا اس کو تو پویتر آتما چھوڑ کے چلا گیا لیکن شاول جو ہے وہ اتنا دشت بندہ ہے کہ اسے پربو چھوڑ کے چلا گیا پربو شاول کو چھوڑ کے چلا گیا اور شاول کے اندر ایک دشت آتما سما گیا یہ اسے بھی ورس کنڈیشن ہے جب پویتر آتما چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پویتر آتما کی جگہ ایک دشت آتما آکے واس کرنے لگتا ہے اور وہ دشت آتما کئی بار چمتکار بھی کرتا ہے وہ دشت آتما کئی بار بھوشے وانیاں بھی کرتا ہے کئی ایسے اگوے ہیں جن کا یہ حال ہے یہوہ کا پرتاپی آتما ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور کوئی اور آتما پہلا سیمول سولہ کا چودہ شاول کو یہوہ کا آتما یہوہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اور ایک ایول سپیرٹ آگئی وہ جگہ جو یہوہ کے روح نے لی تھی وہ جگہ کس نے لی لی دشت آتما نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دھیان سے سنیں جب پویتر آتما آتا ہے نا تو بیقتی چمکنے لگتا ہے چہرہ چمک جاتا ہے اس کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ چنگا ہو جاتا ہے اندر سے سامر سے بھر جاتا ہے اس کے بندن جوہے ٹوٹ جاتے ہیں اس کے اندر دلیری کا آتما آ جاتا ہے اور وہ انیہ بھاشا بولنے لگتا ہے ہالیلویہ اور وہ پربو کی استطی کرنے لگتا ہے اس کے دولہ پربو کے عدود کام ہونے لگتے ہیں پربو کی سامر تو اس کے اوپر سایہ کرتی ہے اور آہاگ آتی ہے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اور وہ انہیں بھاشایں بولتا ہے قوت سے بھر جاتا ہے لیکن جب پویتر آتما چھوڑ کے جاتا ہے نا تو کسی کو پتا نہیں لگتا سمسون کو پتا نہیں لگا کہ یہہوہ کرو چھوڑ گیا سیمول کا تو شاول کا تو اس سے بھی برا حال ہوا بدرو اس کے اندر آ گئی یہہوہ اسے چھوڑ گیا ہالیلویہ ایک اور وچن پڑے پہلا سیمول انیس ادھیائی پہلا سیمول اس کا انیس ادھیائی پڑے پہلا سیمول انیس پہلا سیمول ہالیلویہ سوری یہ ایٹین کا ٹویل پڑھنا ہم نے پہلا سیمول اٹھارہ کا بارہ اسے ریفرنس گلت لکھا دیا پہلا سیمول اٹھارہ کا بارہ یہاں سنیں and Saul was afraid of David because the Lord was with him and was departed from Saul شاول آپ کو معلوم درہ کیوں معلوم آپ کو کیونکہ شاول کو سمجھ آ گیا کہ یہاں میرے ساتھ نہیں ہے یہاں داود کے ساتھ ہے یہاں شاول کو چھوڑ گیا اور یہاں اب داود کے ساتھ ہے ہالیلویہ اب اٹھائیس کا اگر آپ پڑھیں گے سولہ وچن پہلا سیمول پہلا سیمول اٹھائیس کا پندرہ پڑھیں بلکی پہلا سیمول اٹھائیس ادھیائے پندرہ وچن سنیے پہلا سیمول اٹھائیس کا پندرہ and samuel said to Saul why hast thou disquited me to bring me up and Saul answered I am so distressed for the palestines make war against me and god is departed from me and answereth me no more neither by prophecy nor by dreams therefore I have called thee that thou mayest make known unto me what I shall do کیا کہتا ہے شاول جب وہ روح آتا ہے باہر the witch of endor you know she's a conjurer and she summons the spirit اور شاول اسے کیا کہتا ہے شاول کہتا ہے یہوہ مجھے چھوڑ گیا ہے hallelujah یہوہ کا روح مجھے چھوڑ کر چلا گیا پڑھئے آپ ایک اور وچن ایزیکیل نبی دس ادھیائے کا اٹھارا وچن یہ ساتمی سٹیٹمنٹ ہے بائبل میں کہ یہوہ کیسے چھوڑ کے جاتا ہے سیونت سٹیٹمنٹ ایزیکیل دس کی اٹھارا پڑھئے ایزیکیل نبی دس ادھیائے اٹھارا وچن سنیے گا دھیان سے ایزیکیل دس کا اٹھارا ایزیکیل دس ادھیائے پورا پڑھئے گا یہوہ کی گلوری یہوہ کا روح یہوہ کا جلال یروشلم کی حیکل کو چھوڑ کے جا رہا ہے کبھی آپ نے یہ پرشن کیا کہ نبوک تنصر جیسا انے جاتی کا دشت راجہ کیسے یہوہ کی پوطر حیکل کو روند کے لوٹ کے پوطر ستھان کو لوٹ کے جہاں خود یہوہ کا واس ہے وہ کیسے لے کے جا سکتا ہے آپ کو معلوم یہ پڑھئے ایزیکیل دس کی اٹھارا دس ادھیائے پورا پڑھیں کیونکہ یہوہ کا روح اس حیکل کو چھوڑ کے چلا گیا تھا یہوہ نہیں تھا وہاں پہ یہوہ چلا گیا اس لیے وہ ایک صدھارن بیلڈنگ تھی ایک چرچ ایک صدھارن بیلڈنگ ہے اگر وہاں پہ یہوہ نہیں ہے ایک کرسچن انسٹیٹوشن یا بائبل کالیج ایک صدھارن بیلڈنگ ہے اگر یہوہ وہاں نہیں ہے بھائی اور بہنوں ایک بیلڈنگ کتنی سندر آپ نے بنا لی چرچ کی کتنا پیسہ لگا لیا لوگ اسے دیکھ کے فوٹو کھیچتے ہیں آپ بڑے خوش ہوتے ہو ہم نے بہت اگڑا تیر مار لیا بہت بڑا حمال ہم نے اپنی لیگسی قائم کر دیا لوگ جانیں گے جی فلانی فیملی نے چرچ بنا دیا جی لیکن بھائی اور بہنوں اگر یہوہ نہیں ہے وہاں پہ تو وہ بیلڈنگ ہے صرف یہوہ کی حضوری یہوہ کا بھون بناتی ہے اگر یہوہ نہیں تو وہ صرف بھون ہے اگر وہاں پہ یہوہ واس کرتا ہے تو وہ کہلائے گا یہوہ کا بھون جدی آپ کے جیون میں پربو کا سایہ ہے پرمیشور کی حضوری ہے جدی آپ کے جیون پہ پرمیشور کا ہاتھ ہے تب آپ پویتر آتما کے مندر ہو ورنہ آپ کی دیش ادھارن ہے پویتر آتما کے بغیر آپ پاپ میں مردہ ہو میں نے کل بتایا ڈیڈ ہو آپ پاپ میں اور جیوتے پرمیشور سے الگ ہو اس لئے کیول پویتر آتما ہمیں پرمیشور کی حیکل بناتا ہے تو یہ میں نے ساتھ آپ کو بائبل میں سے حوالے دیئے ہیں یہ صرف ساتھ جگہ لکھا یہوہ چھوڑ کے چلا گیا یہوہ چھوڑ کے چلا گیا یہوہ چھوڑ کے چلا گیا اب میں بعد میں آپ کو شام کو بتاؤں گا وہ کون سے لوگ ہیں جو یہوہ کو چھوڑ کے چلے گئے کہ وہ لوگ یہوہ کو چھوڑ کے چلے گئے یہوہ تب چھوڑتا ہے جب انسان سیما لانگ جاتا ہے جب انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ واپس لوٹ نہیں سکتا تب یہوہ چھوڑ دیتا ہے یہوہ کرونا میں ہی ہے دیالیو ہے ولمب سے کروڑ کرتا ہے اپنے کروڑ میں بھی اپنی واچہ کو سمرن کرتا ہے لیکن آپ لوگ برہم میں مت رہنا وہ تیاغ بھی دیتا ہے وچن میں لکھا اگر تم یہوہ کے سنگ چلوگے تو یہوہ تمہارے سنگ چلے گا اگر تم اسے تیاغ دوگے تو وہ بھی تم کو تیاغ دے گا عبرانیوں کی پتری تیرہ دھائے میں سے لوگ پڑھتے ہیں یہشو مسیح کہتے ہیں میں نہ تو تجھے کبھی چھوڑوں گا نہ کبھی تیاغوں گا لیکن بھائی اور بہنوں وہ پورا چیپٹر پڑھتے نہیں اوپر لکھا کیا ہے پہلے شرطیں لکھی ہیں اگر تو یہ یہ کام کرے گا یہ یہ کام کرے گا ایسا تیرا جیون ہوگا میرے وچن کے انصار چلے گا میری آگیاوں میں میرے حکموں میں اپنے جیون کو باندھ کے رکھے گا تو میں تجھے کبھی تیاغوں گا نہیں ہالیلوئیہ جیدی آپ پربو کو تیاغیں گے تو پربو بھی آپ کو تیاغیں گے ہالیلوئیہ thank you jesus پربو ہم تیرے نام کی مہیمہ کرتے ہیں خداوندھ میں پرارتھنا کرتا ہوں یہ جو لوگ تیرے بیٹے بیٹیاں تیرا بچن سن رہے ہیں ان میں سے کسی کا بھی بھاگ گیا ایسا نہ ہو کہ تیرے کلام میں ان کے لئے لکھا جائے کہ یہوہ چھوڑ گیا the lord departed lord that is such a scary word it's lord next to dying when somebody can hear کہ یہوہ چھوڑ گیا خداوندھ تیرا روح ہمارے اوپر سایا کرے تیری حضوری ہمارے اندر واس کرے خداوندھ ہم تیرے داس اور داسیاں ہیں عبید ہیں خداوندھ تیرے بندو کے گلام ہیں ہم اپنے جیونوں کو تیرے چرنوں پہ رکھتے ہیں اپنے جیونوں کو خداوندھ تیری حضوری کے ساتھ بانتے ہیں اپنی زندگیوں کو بانتے ہیں تیرے لہو کے کوج کے ساتھ خداوندھ تیرا دھنے واد عبرانیوں کی پتری والا لکھنے والا کہتا ہے وہ پیچھے ہٹ گئے اور ناش ہو گئے پر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ورن آگے بڑھنے والے ہیں تاکہ ہم انت جیون پائیں خداوندھ اس میں جتنے لوگ تیرے حضور میں کنیکٹ ہیں ایک ایک کو میں تیرے خون میں چپاتا ہوں ان کے گھروں کو گھرانوں کو خاندانوں کو تیرے لہو میں چپاتا ہوں خداوندھ خداوندھ تو دیا کر کرپا کر آج کے اپواز کے دن اپنا ہاتھ بڑھا کے چھو اس اپواز کے دن ہمیں چھو خداوندھ اس فاسٹنگ کے دن اپنے پوتر آتما کی قدرت کے دورہ اپنے پوتر آتما کی سامرت کے دورہ چھو لے خداوندھ چھو خداوند ہمیں قوت سے بھر مجھے بھر قوت سے خداوند میرے شریر کو چھو خداوند میرے جسم کو چھو ساری ماندگی ساری کمزوری خداوند اس سکہ کے تیوہار کے دوران میرے شریر سے نکال دے سب کمزوری سب ماندگی میرے شریر کو مکمل سوست دے خداوند سو فیچلی سوست جیون ہڈیوں کو نروہ کر خون کو نیا کر دے پورے خون کو بلڈ کو نیا کر دے خداون تو ڈی ای نے کو نیا کرتا ہے گیانی کہتے ہیں سات سال میں پوری طرح ڈی ای نے رپلیس ہو جاتا ہے تو میرے ڈی ای نے اور ہرنے کو رپلیس کر میرے آرگنز کو نیا کر دے سارے آرگنز کو خداون نیا کر دے فلیش کو خداون مسلز کو ٹیسیوز کو ٹینڈن کو سکن کو خداون ہیر کو نیلز کو خداون رینیو کر نیا کر دے تو نے برٹھا دشہ باندھا ہمارے ساتھ خداوند سب کچھ میں نیا کروں گا یہ تیری واجچہ ہے خداوند نیا کرتے حالیلویہ تو ہماری جوانی کو اکاہب کی طرح نیا کرتا ہے بل پہ بل دیتا ہے خداوند ہم تیرے بل پہ بل پاتے ہیں تیری قوت میں بڑھتے جاتے ہیں تیرے مساہ میں بڑھتے جاتے ہیں خداوند تیری جہ جہ کار ہو تیری جہ جہ کار خداوند میں ایک ایک جن کو تیرے ہاتھ میں دے خداوند تو انٹائی ایجنگ ہے تو خداون انٹائی ایجنگ ہے تو ہماری ایج کو رول بیک کر دیتا ہے خداون حالیلویہ بل دیتا ہے قوت دیتا ہے خداون بڑی عمر میں بھی تیرے لوگ فلوں سے بھرے رہتے ہیں حالیلویہ آئیے ملکے گائیں زبون میرے ساتھ خرمے دے درخت دے وانگر سادک لے لہاوے گا خرمے دے درخت دے وانگر سادک لے لہاوے گا جون لبنان دا سرو ود دا اووی ود دا جاوے گا خرمے دے درخت دے وانگر سادک لے لہاوے گا گئیے میرے ساتھ جونے وچ لگائے گئے کر دے پاک خدا لہاوے گا خرمے دے وانگر سادک لے لہاوے گا لہاوے گا لہاوے گا لہاوے گا خرمے دے درخت دے وانگر سادک لے درخت دے وانگر لہاوے گا خرمے دے درخت دے وانگر سادک لے لہاوے گا جون لبنان دا سرو ود دا اووی ود دا جاوے گا خرمے دے درخت دے وانگر سادک لے لہاوے گا سادک لے لہاوے گا اللہاوے گا آپ کو فلونت کرنا ہرے بھرے کرنا آپ کا فل بنا رہے قائم رہے اور چوکھا فل آپ لائیں یہ ہے میرے پتہ کی مرجی ہم کہیے میرے ساتھ سوکھی بنجر دلوں کی دھرتی روح اپنی سے سینچو روح پاک کی بوندیں ڈالو بیج کلام کا بیجو سوکھی بنجر دلوں کی دھرتی روح اپنی سے سینچو روح پاک کی بوندیں ڈالو بیج کلام کا بیجو ڈالو بیج کلام ڈالو بیجو مینو کر دو ہرا بھرا یسو جی مینو کر دو ہرا بھرا مجھے کر دو ہرا بھرا کر دو ہرا بھرا چم چم مین برسا چم چم مین برسا بھیج ابر روکا بھیج ابر روکا بھیجبر رو کا گئیے رو کی اگنی کی بھٹی میں جھوک مجھے خدایا رو کی اگنی کی بھٹی میں جھوک ہمیں خدایا جیسے پگل کے صاف و چاندی ویسا کر خدایا جیسے پگل کے صاف و چاندی ویسا کر خدایا رو کی اگنی کی بھٹی میں جھوک ہمیں خدایا جیسے پگل کے صاف و چاندی ویسا کر خدایا ویسا کر خدایا مجھ کو بھی پگلا مجھ کو بھی پگلا مجھ کو بھی پگلا مجھ کو بھی پگلا چم چم می برسا چم چم می برسا بھیجبر رو کا بھیجبر رو کا جیسے فوج فرشتوں کی نبیوں کے سنگ رکھتا تھا جیسے فوج فرشتوں کی نبیوں کے سنگ رکھتا تھا اپنے روح کی طاقت سے ان نبیوں کو بھرتا تھا اپنے روح کی طاقت سے ان نبیوں کو بھرتا تھا جیسے فوج فرشتوں کی نبیوں کے سنگ رکھتا تھا اپنے روح کی طاقت سے ان نبیوں کو بھرتا تھا ان نبیوں کو بھرتا تھا اس رودہ مجا چکھا اس رودہ مجا چکھا اس رودہ مجا چکھا یسو جی اس رودہ مجا چکھا چم چم می برسا چم چم می برسا بھیج بر روکا 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 اللہ ہشرہ و Rust ہی اور دوسiveau ہلین ہوگا ہلیلویہ ہرہ چہمہ پیشتا ہے ہلی گزر بیلن رسیل بول areas لڈالی خیارا خیارا کیا پیشتا ہے کیا چلارا خیارا بلم ری Holy Spirit and rain is connected with the harvest there are two harvests in Israel and these harvests are consummated when God pours out the rain and when rain comes people of Israel dance and sing and they rejoice before the Lord the arrival of rain is like the arrival of the Holy Spirit because after the rain descends the harvest comes in so there is joy there is jubilation there is celebration hallelujah because prosperity comes when harvest comes in blessing comes when harvest comes in so Holy Spirit is a symbol rain is a symbol of the Holy Spirit rain is always throughout the word of God symbolic of the Holy Ghost that will be in the rain in the rain hallelujah آپ کی روح جسم جان کو بھگو ڈالے گا قوت سے بھر ڈالے گا خداون خداون کے نام کی حمد ہو خداون کے جلالی نام کی مدہ سرائی ہو خداون کے جلالی نام کی ستتی ہو حلیلویہ ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداون ہم تیرے نام کی مہمہ کرتے ہیں ہم تیرے نام کی ستتی کرتے ہیں تیرے نام کی ستتی کرتے ہیں جلالی خداوند تیرے نام کی ستتی کرتے ہیں ستتی کرتے ہیں ہم تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں حلیلویہ Lord let the rain come let the rain of your spirit come Holy Spirit rain down Holy Spirit rain down on your people Holy Spirit rain down Holy Spirit the land of the heart is too dry because of the scorching heat of the sun it is absolutely parched Holy Spirit come we welcome you come like rain Holy Spirit Holy Spirit drench the soil of her heart so that it can be plowed so that the seed could be planted in the soil of her heart Hallelujah so that the soil of her heart becomes docile so that it becomes fertile so that with the rain it becomes moistened so that Lord it can be plowed and Lord seed could be planted the seed of your word could be planted Lord and there is harvest of soul there is harvest of joy there is harvest of righteousness there is harvest of holiness there is harvest of the Holy Spirit inside our lives Lord send the rain send the rain Lord the former and the latter rain send upon our hearts send upon our lives Lord oh hallelujah the rain of your spirit Lord we do not want to live a kind of a mediocre superficial mundane Christian life that produces nothing that has the exterior but there is no interior that puts a facade on the outside but there is no life on the inside Lord I am really sick and tired of that kind of life Lord which is just cosmetic front that people keep but Lord the life that is loaded with the fire of the Holy Spirit پویتر آتمہ کی اگنی سے بھرا جیون پویتر آتمہ کی جلالی آگ سے بھرا جیون حاللویہ تیرے لوگوں کو دے خداون تیری سامرت تیری قوت سے بھرا جیون میں تیرے خون کو چڑکتا ہوں تیرے خداون لوگوں کو چیلنج کر چیلنج کر خداون لوگوں کو کنوکٹ کر خداون اپنی سوپر فلوٹی پہ اپنی سوپرفیشل لائف پہ جس میں کوئی دیفت نہیں ہے خداون یہ تیرے آگے پہ شتاب کریں انگی کار کریں اور تیرے چرنوں میں آئیں خداون اور خداون ریپینٹ کریں تیرے آگے توبہ کریں پہ شتاب کریں تجھ سے مانگیں بناوٹی جیون سے خداون یہ اک جائیں اندر سے فیڈ اپ ہو جائیں خداون اور تجھ سے مانگیں حاللویہ بھرپور جیون یہ سول آیا ہے تیرے لیے یہ سول آیا ہے تیرے لیے بھرپور جیون تیرے لیے آنانک جیون تیرے لیے جھرنوں سا جیون میرے لیے بھرپور جیون تیرے لیے خداون تیرے لہو سے دھو تیرے لوگوں کو پوتر لہو سے خداون انیکوٹی ڈیپ سن سن دیکھ رنس ڈیپ انسائیڈ انیکوٹی کے بندھن توڑ خداون میسٹری آف انیکوٹی تیرا کلام کہتا ہے سیکنڈ تھسلونیان چیپٹر فور ورس نمبر سکس دی انیکوٹی دی میسٹری آف انیکوٹی انیکوٹی کی ایک میسٹری ہے ایک دن وہ سمابت ہو جائے گی حالیلویہ خداون تیرے لوگوں کو رائچس پوتر دھرمی جیون جینے کے لیے بلاہٹ دے سیٹ اپارٹ لائف جینے کے لیے تیرے لیے الگ کیا ہوا جیون جینے کے لیے مسا کر خداون مقصوص کر خداون اپنے لہو کی قوت سے چھو ایک ایک جن کو حالیلویہ خداون یہ کلام جو تیرا داس ان کے جیونوں میں بوتا ہے خداون بارش بہج باگ رو کی یہ سو گنا فل لائے خداون ان میں سے بہت سارے پرچارک بن جائیں اور بن بھی رہے ہیں خداون تو بنا رہا ہے کئیوں کو کئی تیرے کلام کی گھرائی میں جڑوں میں جا رہے ہیں خداون خداون تُنہیں اپنے داس کی سیوہ سے ہزاروں سیوہ کھڑے کی ہیں خداون کئی اور ملٹیپلائیڈ تھاؤزن اپون تھاؤزن ٹینز اف تھاؤزن اور ٹینز اف تھاؤزن ابھی ہونے باقی ہیں اس کام کو کر خداون اس کام کو انجام دے اپنے لہو کی قدرت کے دوارہ خداون تیرا دھنیواد ہو تیرے نام کی مہیمہ ہو خداون تیرے نام کی مہیمہ تیرے نام کی استطی ہو تجھے دھنیواد دیتے ہیں ہالیلویہ تیری مہیمہ کرتے ہیں خداون آج کا اپواس تیرے چرنوں میں گرہن ہو خداون شام کو پربو بھوج میں ہم تیری برکت چاہتے ہیں تیری آنشیش چاہتے ہیں ہولی کمیونین میں خداون تیرا دھنیواد ہو تجھے جلال دیتے ہیں خداون تیرے چرنوں میں اپنا جیون رکھتے ہیں یشو مسیح کے جلالی نام میں آمین ہالیلویہ the lord bless you پربو آپ سب کو آنشش دے آپ میں کئی لوگ پواس رکھے ہوئے آج the lord will visit you and the lord will bless you in a tremendous way تو شام کو ہم ہولی کمیونین کریں گے سکس سکس او کلوک ہالیلویہ سکس او کلوک پربو پہوچ کریں گے اور کل بھی ہم پراتھنا میں رہیں گے لیکن اکواس نہیں ہوگا پرسو ہم اکواس رکھیں فیسٹ او ٹیبنیکل کو کنزیومیٹ کریں گے ہالیلویہ پربو آپ شب کو بہت آنشش دیں برک کر دیں یہشو مسیح کا نام آپ کے جیوان میں اچھا ہو سب کو جائے مسیح موسیقی